کہ اگر ہم اور آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں چین اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور لمبی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور کام کریں اور وہ ہے کہ اپنے دلوں سے حسد کو نکال دیں کسی سے حسد نہ کر جو انسان جتنا زیادہ حسد کرے گا اتنا ہی جلدی وہ انسان مر جاتا ہے بعض حکمہ کا دانشوروں کا مفقروں کا عقل مندوں کا یہ کہنا ہے کہ جس انسان کے دل میں تین بیماری ہو وہ انسان کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا جس انسان کے دل میں تین باتیں ہوں گی کبھی بھی وہ انسان چین اور سکون اور خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے نمبر ایک الحقد دشمنی ہے جو انسان اپنے دل میں دشمنی پالے گا جلدی مر جائے گا خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا ہے نمبر دو الحسد حسد کرنا ہے جو انسان حسد کرے گا جلے گا تو ایسا انسان خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا ہے نمبر تین وصوغ الخلق بری اخلاق بیڈ کریکٹر جس انسان کا برا اخلاق ہوگا وہ انسان کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا ہے اور یہ جو حسد ہے یہ دل کی ایسی خطرناک بیماری ہے کہ آج کل اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ما خلا جسد من حسد کوئی جسم ایسا نہیں ہے جس کے اندر حسد نہ ہو ہر انسان کے اندر حسد ہوتا ہے سن لیجئے حضرت امام ابن تیمیر حمد العالی نے کہا کہ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے لیکن فرق یہ ہے لیکن اللئیم یبدیہی والکریم یخفیہی لیکن جو کمینہ ہوتا ہے وہ حسد کو ظاہر کرتا ہے جو گھٹیا قسم کا آدمی ہوتا ہے لئیم کا معنی ہوتا ہے کمینہ جو گھٹیا قسم کا آدمی ہوتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں وہ حسد کو ظاہر کرتا ہے لیکن جو شریف ہوتا ہے جو عزت والا ہوتا ہے وہ حسد کو اپنے دل میں ہی دفن کر دیتا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا ہے وہ چھپاتا ہے جو انسان حسد اپنے دل کے اندر پالتا ہے وہ انسان اس حسد کی وجہ سے کئی ساری بڑے بڑے گناہوں کو اپنے دل کے اندر پال لیتا ہے حسد کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے حسد کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے حسد کی وجہ سے بغص اور عداوت اور حسد کی وجہ سے اللہ سے ناراض کی حسد کی وجہ سے لوگ تقدیر کے شکوے اور شکایت حسد کی وجہ سے رشتہ داروں کے اندر ناچاکیا پیدا ہوتی ہیں